موسیقی موسیقی اس وقت میں موجود ہوں عطاباد لے کے کنارے پر یہ جھیل جو ہے چار جنوری دوہزار دس کی رات کو ایک لینڈ سلائٹ کے نتیجے میں عطاباد ایک گاؤں تھا وہ ریڈ زون میں موجود تھا وہاں پر سیسمک ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں اس سلائٹ کے نتیجے میں یہ جھیل فارم ہوئی جنوری دوہزار دس کی بات ہے تو اس وقت تقریباً بیس کے لگ بگ افراد جا بھاق ہوئے تھے اور اپر ریورائن میں یعنی کی اس لیک سے اوپر تقریباً پچیس ہزار نفوس کی آبادی سٹرنڈڈ ہو گئی تھی سٹک ہو گئی تھی اور ان کا باقی ماندہ پاکستان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو یہ آہستہ آہستہ پانی یہ ڈیم کی شکل اختیار کر گیا اور پانی اوپر سے جو گلیشلز کا پانی تھا وہ آہستہ آہستہ اس جگہ بھرنے لگا یوں یہ ایک بہت بڑی جھیل بن گئی بڑا سا ڈیم بن گیا اور یہ جا کے میں کے بعد سے ایک الارمنگ سیچویشن پیدا ہو گئی جب پانی کی مقدار بڑھتی بڑھتی چڑھ گئی اور اگست کے مہینے میں تقریباً یہ تین سو فٹ سے اوپر اس کی گہرائی آگئی اور یہ اس جھیل کی جو لمبائی تھی پہلے بیس کلومیٹر تھی وہ بڑھ کے پچیس کلومیٹر تک کلومیٹر تک چلی گئی ایڈمیسٹریشن نے اس پر یہ کام کیا کہ جو اپر ہنزہ کے لوگ تھے جو اوپر گلمت جو اس کا صدر مقام ہے اپر ہنزہ کا تحصیل اٹھوارٹر ہے وہاں سے پھر جو ہے چھوٹی چھوٹی بورٹس کے ذریعے سے بورٹ کی سرویس شروع ہو گئی انیشلی تو بورٹس نہیں تھی تو ہیلیکاپٹرز اپریٹ ہوا کرتی تھی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سے فوڈ سپلائز دی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کوئی مریض یا کوئی بیمار ہوتا تھا یا کوئی سٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سے لفٹ کیا جاتا تھا گو کہ یہ ایک بہت ہی ایکسپنسیو معاملہ تھا بہت ہی ایکسپنسیو عمل تھا تو اس کو پھر مدنظر رکھتے ہوئے اتاباد لیک کے کنارے تک کچھ ایکسس مل گیا اس کے نتیجے میں کشتیاں شروع ہو گئی کشتیوں پر سفر شروع ہو گیا اور ایسا بھی مواقع سامنے آئے کہ جو میٹرلیٹی کے معاملات کشتی کے اندر بھی ہوئے یعنی بچے کشتیوں میں بھی ڈیلیور ہوتے رہے تو یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر تھا اس کے نتیجے میں اپر ہنزہ بہت زیادہ سفر ہوا جو رفتہ رفتہ یہ معاملات آگے بڑھتے رہے پاکستان اور چائنہ کے تعاون سے بہت بڑے ٹینلز بنائے گئے اور فن تعمیر کا بہت ایک بڑا شاکار جانا جاتا ہے اور ان ٹینلز کے ذریعے سے بہت طویل ٹینلز ہیں اور کشتیوں کے ذریعے سے باقی مندہ پاکستان تک اپر ہنزہ کا رابطہ بہال ہو گیا اور یوں یہ ایک معاملہ جو ایک طویل عرصہ لوگوں کی عامد رفت میں جو مسائل تھے وہ حل ہوئے لیکن اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں کچھ اپورٹنیٹیز بھی سامنے آئیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیل کنارے بڑے بڑے ہوتل بنے ہیں ان ہوتلوں میں سیاہ مقامی اور بین اللہ قومی سیاہ یہاں آتے ہیں لوگل سیاہ بھی آتے ہیں یہاں پر انجوائے کرتے ہیں ہم بھی چھٹیوب آئے ہیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں جیل کنارے کھڑے ہیں بچے میرے ساتھ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ٹرانسفرمیشن ہوئی ہے اس جیل کے نتیجے میں تو یہ کلائمٹ چینج کا اثر ہے یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جیل سامنے آئی اس جیل سے بہت سارے لوگوں کا اب روزگار جڑا ہوا ہے ہوتل بنے ہوئے جیل کے کنارے اب بہت بڑے ہوتلز ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آیا کہ ہم میں نے لازمی طور سے پوچھا بھی تھا بہت سارے ہوتل مالکان سے کی آپ لوگوں نے جو ایکٹ ہے انوارمنٹل ایکٹ اس کے تحت ان کے وہ جو ایس او پی سے ان پر عمل کیا گیا ہے تو اس پر مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے ٹوٹر بھی بھی پوچھا تھا بہت بڑے ہوتلز یہاں بنے ہوئے تو کامران لاشاری کا ہوتل سارے فہرست ہے تو یہاں پر جو ڈسپوزل ہے فضلہ ہے کیا اس جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے یا اس کو پروپر کسی ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے صاف کر کے ڈالا جا رہا ہے یا اس کو کہیں اور ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے یہ ساری سوالات ہیں جو کی ہوتل مالکان کو اڈریس کرنے چاہیے ایک ہوتل اگر وائلیٹ کرتا ہے کسی قانون کو تو سب کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ وائلیشن چلتی رہتی ہے کیونکہ جو بھی ہوتل مالک ہوگا یا جو بھی انویسٹر کو یہ کہے گا کہ ہم سے پہلے جس بندے نے ہوتل بنایا تھا اس نے تو کوئی ڈسپوزل کے نظام پروپر نہیں بنائے لہٰذا ہم نے بھی ان کو فولو کیا اب جو ہماری دارے ہیں انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے تو اس کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر نظر رکھے پھر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے حکومت قلقی بلتستان ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی گندہ اور گدلہ نہ ہو تو آہ اس پر کام کام کرنے کی ضرورت ہے اس ماحول کو بہتر انداز سے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اس کو مزید ڈزاستر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو بھی بہ شہور طبقہ ہے جو لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کی جو انٹرنیشنل لاؤز ہیں انوارمنٹ کے ان کو فولو کرے جو پاکستان کے لاؤز ہیں جو پروٹیکولز ہیں ان سب کو فولو کرے اور اپنے یہاں پر سرگرمیاں جو تجارتی یا معاشی سرگرمیاں یا ہوتل انڈسٹری کو اسٹیبلش کر رہا چاہ رہے وہ کریں لیکن کم از کم یہاں پر اس ماحولیات کو تباہ نہ کریں اور ساتھی ساتھ اس پانی کو تباہ نہ کریں اس پانی کو صاف رہنے چاہیے یہاں کا ڈسپوزل جو ہے اس یہ ہوتلوں کا ڈسپوزل جو ہے اس پانی میں نہیں جانا چاہیے کوئی بھی صحیحہ یہاں آتا ہے اس کا اس کی بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو بھی ٹریش ہے لے کر جائیں یہاں بہت لے فینکی جاتی ہے وہ نہ کریں یہاں پلاسٹک کے ریپرز ہوتے ہیں مختلف طرح کا ٹریش ہوتا ہے آپ میرے پوشٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں بوٹنگ ہو رہی ہے سپیڈ بورڈ سے اور نہ جانے کیا کیا یہاں پر اس وقت جدید ٹکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے نزی میں بوٹنگ ہو رہی ہے اس پانی کو ندنا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کی ماہولیاتی جو لوز ہیں ان پر مکمل عمل ہونا چاہیے ان لوز کی پاسداری ہونی چاہیے خواہ یہاں کے لوکلز ہوں خواہ فارنرز ہوں خواہ ڈاؤن سے جو لوگ آتے وہ ہوں یا ہوتل انڈسٹری کے مالکان ہوں وہ سب مل کر ایک انکلوسیو انداز سے اس ہوتل انڈسٹری کو یا یہاں کی ماہولیات کو یہاں کے سیاحت کو بہتر انداز سے فروق دینے کی ضرورت ہے موسیقی